لاغ انسیکٹ لاغ انسیکٹ ایک ایسا کیڑا ہے جو کہ ایک سکریشن پیدا کرتا ہے جس کے بہت زیادہ استعمالات ہیں پینٹس کے اندر وارنشس بنانے کے اندر یہ جو انسیکٹ ہے اس کی اگر ہم ٹیکسانومک پوزیشن دیکھیں تو یہ کینگڈم انیمیلیا سے بلانگ کرتا ہے اس کا فائلم آرثروپوڈا ہے جو کہ انورٹیپریٹ کا سب سے بڑا فائلم ہے اس کے بعد اس کی جو کلاس ہے وہ انسیکٹا ہے اس کا آرڈر ہیمپٹرا ہے اس کی فیملی کیریڈی اس کی جو جینس ہے وہ کیریہ اور اس کی جو سپیشیز ہے وہ کیریہ لاکا ہے یہ انسیکٹ نیچرلی پلانٹس کے پر موجود ہوتا ہے ایز اے پیراسائٹ یہ بہت سارے ٹریس کے پر شرابس کے پر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر سیکسول ڈائیمارفیزم موجود ہے یعنی یہ جو انسیکٹ ہے اس کے میل اور فیمل اگر ایک ساتھ رکھے ہوں تو ایک عام لے مین ان کو یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ ایک ہی سپیشیز کے میمبر ہیں کیونکہ دیکھنے میں یہ بلکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں یہ بہت سارے پلانٹس کے پر موجود ہوتے ہیں جیسے بابل کیکر اور ان کا جو لائف سپین ہے وہ تقریباً چھ مہینے کے اندر کمپریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے سال کے اندر اس انسیکٹ کی دو کراپس حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے بعد یہ جو انسیکٹ ہیں اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ان کے اندر سیکچول ڈائیمارفیزم ہے یعنی ان کے اندر میل فیمل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب یہ شیپ کے اندر ڈیفرنٹ ہے یہ سائز کے اندر ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ پریزنس آر ایپسنس آف سرٹن بارڈی پارٹس اگر ہم اس سلائیڈ میں دیکھیں تو اس سلائیڈ کے اندر اس انسیکٹ کی ڈیفرنٹ فارمز دکھائی گئی ہیں یہ اس کا میل ہے یہاں پہ اس کی فی میل ہے اور یہ اس کا نیمف ہے اگر ہم ان تینوں سٹیجز کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر سیکشل ڈائیمورفیزم موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس انسیکٹ کی فی میل کی بات کریں تو ان کی جو فی میل ہے ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے دیار سمال ان سائز اس کے بعد ہیڈ بیر سنگل انٹینہ سنگل پروباسس اور آئیز آر ایپسنٹ عام طور پر جو فی میل ہیں اس انسیکٹ کی وہی بلک کوانٹیٹی کے اندر لاک پیدا کرتی ہیں یعنی وہ مٹیئرل پیدا کرتی ہیں جس کو بعد میں پینٹ بنانے کے اندر وارنشز بنانے کے اندر پالش بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ان کے اندر اگر ہم فرٹیلائزیشن کا جو پروسس ہے اس کی بات کریں تو آفٹر اٹیننگ دا مچورٹی میل امرجز آؤٹ فرام دا سیل اینڈ واک آور دا لاک ان کرسٹیشن یہاں پہ اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ لاک ان کرسٹیشن ہے یعنی یہ انسیکٹ اپنے باڈی کی گرد ایک سکریشن پیدا کرتے ہیں خاص قسم کے سیلز بناتے ہیں میل ان ان کرسٹیشن میں سے باہر آتا ہے اور فیمیل کے سیلز کے اندر انٹر ہوتا ہے فیمیل کے سیلز کے اندر انٹر ہونے کے بعد یہ فیمیلز کو فرٹیلائز کرتا ہے جب فیمیل فرٹیلائز ہو جاتی ہے تو انہی چیمبرز کے اندر فیمیلز ایک لے کرتی ہے اور بڑی تیزی سے وہ فوڈ کنزیوم کرتی ہے اور اس کی جو میچورٹی ہے بہت جلدی سے ہوتی ہے میٹنگ کے بعد میل کی عام طور پر ڈیٹ ہو جاتی ہے آفٹر کوپولیشن میل ڈائز ون میل اس کیپیبل آف فرٹیلائزنگ سیورل فیمیلز یعنی ایک میل کافی ساری فیمیلز کو فرٹیلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فیمیل ڈیویلپ ویری ریپیڈی آفٹر دا فرٹیلائزیشن جیسے ہی فرٹیلائزیشن کا پروسس کمپیٹ ہو جاتا ہے فیمیل کی جو ڈیویلپن کا پروسس ہے وہ کافی تیز ہو جاتا ہے کافی ریپیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد تیزی سے جو فیمیل ہے وہ ویکس پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے لاگ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے اس سلائیڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس سلائیڈ کے اندر اس لاگ انسیک کے لائف سائیکل کو دکھایا گیا ہے یعنی سب سے پہلے سٹیپ کے اندر ہم دیکھیں تو اڈلٹ میل امرجز آؤٹ آف دہ سیل اینٹر دہ فیمیل تھرہو اینل ٹیوب اور فرٹیلائز اٹ یعنی پہلے سٹیپ کے اندر جو میل ہیں وہ اپنے سیلز میں سے نکلتا ہے فیمیل کے سیل کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں پہ جا کے فیمیل کو فرٹیلائز کرتا ہے سیکنڈ سٹیپ میں کہا ہے فیمیل لے اگ انکویٹنگ چیمبر انسائیڈ ہر باڈی یعنی فیمیل فرٹیلائزیشن کے فوراں بعد اگ کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے بعد عام طور پر یہ جون جولائے یا اکتوبر نومبر کے اندر ان کا یہ پیڑڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور آفٹر جو لاروی ہیں these لاروی then come out of the female body and fix themselves on a tree یعنی جیسے ہی جو لاروی ہے وہ سیل میں سے باہر آتے ہیں تو ان کی پہلی جو کوشش ہوتی ہے فرس پراریٹی ہوتی ہے کہ وہ پھیل جاتے ہیں اور ایسے trees کو تلاش کرتے ہیں جن کے اندر young leaves موجود ہوں نئی یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی body کے gate یہ لاروی یا جو wax ہے وہ produce کرنا شروع کر دیتے ہیں discrete resinous substances around themselves sit inside and undergo moltings عام طور پر یہ جب اپنی body کے gate ایک خال بنانا شروع کر دیتے ہیں ایک wax کی covering بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ تین دفعہ moltings سے گزرتے ہیں adult ہونے تک اب جب یہ adult ہو جاتے ہیں تو cell will be elongated cigar shape if the insect inside is male یعنی جو انہوں نے ایک خال بنائی ہوتا ہے ایک covering بنائی ہوتی ہے جس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اگر یہ cigar shape ہے تو اس کے اندر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس کے اندر insect ہے وہ male ہے لیکن اگر اس کا جو chamber ہے وہ oval shape ہے تو پھر اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ male نہیں ہے بلکہ female ہے تو male عام طور پر fertilization کے اندر انوال ہوتا ہے جیسے fertilization کا process complete ہو جاتا ہے male کی death ہو جاتی ہے female egg لے کرتی ہے egg لے کرنے کے بعد ان کی hatching ہوتی ہے hatching ان میں سے جو first stage نکلتی ہے larvae نکلتی ہے وہ ان cells میں سے باہر آتے ہیں larvae اور creepy drug یا young branches young tender leaves کے اوپر جا کے یہ suitable place تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو fix کرتے ہیں اور یہ wax کی production start کرتے ہیں اپنے body کے ایک خال بناتے ہیں اور تقریباً اس خال کے اندر یہ تین دفعہ molting کے process سے گزرتے ہوئے adult کے اندر convert ہو جاتے ہیں